ادرک اور دنیے کو اکٹھے کیسے کاشت کیا جا سکتا ہے تو آج ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ جو دنیا جو کے سردیوں کی فصل ہوتی ہے جس کو گرمی میں اگانا اسپیشلی پنجاب کے اندر انتہائی مشکل کام ہے جس کی وجہ سے دنیا ہماری مارکیٹ میں انتہائی مہنگے داموں فروکت ہوتا ہے گرمی کے اندر تو اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ دنیا جو دنیا کی قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو ادرک جو کہ پورے سال کی فصل بن جاتی ہے تو اس کے اندر ہم اڈیشنل کون کون سی کراپس لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی دادارہ تحقیقات سبزیات جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ادرک اس ٹرنرل میں لگا ہوا ہے جو کہ ستر فیصل سائے والی شیڈنگ نیٹ ہے بلیک اس کے اندر اس کی کاشت کی گئی ہے اور تئیس مارچ کی اس کی ادرک کی ٹرانسپرانٹنگ ہے جبکہ اس کے اندر دھنیا جو ہے وہ یکم اپریل میں اس کو ٹرانسپرانٹ کر دیا گیا تھا تو ابھی آپ کو کنڈیشن دکھاتے ہیں کہ ادرک کی کیا کنڈیشن ہے اور دھنیا کی کیا کنڈیشن ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لائنے ہیں یہ بیڈ ہے بسیکلی چار فٹ کا یہ بیڈ ہے رفلی یہ کوئی چوبیس سے چھبیس انچ اس کی ٹاپ ہے بیڈ کی جس کے اوپر ادرک کی دو لائنے لگائی گئی ہیں آٹھ ہنچ پہ زگزگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائیڈ پہ بھی دھنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ بھی دھنیا دیکھ رہے ہیں دونوں یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں یہ دیسی دھنیا دل پذیر ہے جو کہ دارہ تحقیقات سبزیات کی ورائٹی ہے یہ بسیکلی سردیوں والی ورائٹی ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پودے جو ہیں وہ نسرنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنی اس پہ چلے گئے ہیں سیڈ پرڈکشن کی طرف چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا دھنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبرڈ ہے اور اس کو آج کل کے موسم میں یہ نسرتا نہیں ہے یہ اس کی خوبی ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہیٹ کو دھنیا جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی کوالٹی نہیں بنتی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک یونی فارم کراپ آپ کو نظر آ رہی ہے تو جبکہ یہ ادرک کے جو پودے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں ہے اور دوسرا آپ دیکھیں تو ان کی جو فریشنس ہے پودوں کی وہ دھنیا سائیڈ پر ہونے کے ویے سے پروٹیکٹڈ ہے یعنی کہ سائیڈوں سے جو کوئی ہیٹ ہے یا گرم ہوا ہے وہ رک رہی ہے اور وہ ادرک کے پودوں کو اتنا ڈیمج نہیں کر رہی جتنا کہ سول کراپ کو کرتی ہے سول کراپ سے مراد اکیلی ادرک کی کراپ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے اس وائل کو کور کیا ہوا ہے دھنیا نے ایک تو اس میں ایز ای لائیو ملچ کام کر رہی ہے دھنیا کی فصل اور دوسرا یہ ویڈز کو بھی نہیں اگنے دے رہی تو یہ اس کے پلس پوائنٹ ہے تو یہ ایک فارمر کے لیے بڑا یہ اہم میسج بھی ہے کہ آپ جن فارمر نے ادرک لگایا ہوا ہے وہ اڈیشن جو فائدہ لے سکتے ہیں دھنیا کی فصل کو کاش کر کے سینکیو بری بچ